خوش آمدید محترم ناصرین آپ تمام کا ای نائن نیوز میں خیر مختم ہے پولیس اہلکاروں نے راوڈی شیٹر زفر پہلوان کی گرفتاری عمل میں لائی واضح رہے کہ زفر پہلوان جو کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ایکس کارپریٹر وی تے اور پارٹی سے اب بھی جڑے ہوئے ہیں حیدرباد پولیس نے بتاریخ چھے نویمبر بروز پیر کو راوڈی شیٹر حمزہ بن عمر اور زفر پہلوان کو سیف آباد پولیس اسٹیشن میں گزشتہ مہینے دچ کیے جانے والے ایک کیس میں ملویس ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے گزشتہ مہینے ال بی سٹیڈیم میں ریسلنگ ٹارنمنٹ کے دوران کچھ پریشانیوں کے بعد دو گروپ جن میں ایک گروپ زفر پہلوان اور دوسرے گروپ کی خیادت سلیم پہلوان کر رہے تھے پہلوان سلیم کی شکایت کی بنیاد پر پولیس نے زفر اور دگر کے خلاف آئی پی سی کی دفعات کے تحت سنگین چونٹے پہنچانے اور مجرمانہ دھمکیاں دینے کے خلاف مخدمہ دچکلیا تھا سیف آباد پولیس نے کمیشنر ٹاس فوس ٹیم کی مدد سے زفر پہلوان کو اس وقت ہی راست میں لے لیا جب وہ آزمپورا کے علاقے میں ایک جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے پولیس نے فورٹی ون سی آر پی سی کے تحت انہیں ایک نوٹیس جاری کی تھی پولیس نے انہیں اچھے اخلاق پر پابند رہنے کی ہدایت دی تھی اور آئندہ انتخابات کے دوران غیر خانونی سرگرمیوں میں ملویس ہونے کے خلاف خبردار بھی کیا تھا رین بزار پولیس اسٹیشن میں زفر پہلوان کے خلاف ہسٹری شیٹ میں انیس سو بہا سی سے مخدمہ درج ہے اس سے قبل وہ سی ایل پی امبر پیٹ میں کانسٹیبل کے طور پر کام کر رہے تھے اس سے قبل اسے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملویس ہونے کے بعد ملازمت سے ہٹا دیا گیا تھا زفر پہلوان جو کہ مجلس اتحاد المسلمین کے کارپریٹر بھی تھے اور پارٹی سے اب بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی اس طرح کی گرفتاری سے کافی زیادہ کشیدگی بھی دیکھی گئی پیش ہے ای نائن نیوز کی خصوصی ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی